اسلام علیکم شارعہ دوسوس میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اقبر نقوی کے استفعے کے باوجود لگتا ہے کہ ان کے جان نہیں چھوٹے گی سپریم جوڈیشل کانسل آف پاکستان کا آج اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر یہ بنیادی نکتہ تھا کہ جب سپریم جوڈیشل کانسل اپنی کاروائی شروع کر چکی ہو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہو جد جواب دے چکا ہو اور پھر ایک ایسے مرلے پر جبکہ شہاتیں ریکارڈ کرنے کا مرلہ ہو اور سپریم جوڈیشل کانسل انہی کے کہنے کے مطابق ان کو وقت دے اور وقت کے ساتھ جبکہ وہ فائنڈنگ دینے جا رہی ہو سپریم جوڈیشل کانسل کہ آیا جج جوڈیشل مس کانڈکٹ کا مرتقب ہے یا شکایات اس کے خلاف جھوٹی ہیں اور ایسے موقع کے اوپر جج جو ہے وہ استیفہ دے دے تو کیا سپریم جوڈیشل کانسل کی وہ کاروائی جس کے اوپر پاکستان کے عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور آئین آئین کے تحت جو ہے وہ عوام کو جاننے کا حق ہے بے شک جج صاحب نے اپنا استیفہ کسی دباؤ کے تحت دیا ہوگا لیکن سپریم جوڈیشل کانسل کے اوپر بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے کاروائی شروع کی تو وہ اپنا یہ آئینی فریضہ مکمل کرے ایسا نہیں کہ وہ درمیان میں کام چھوڑ دے اس طرح تو سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی جو ہے وہ ایک مزاق بن کر رہ جائے گی تو اس پر اٹینی جنرل فر پاکستان جو ہیں جناب منصور عوان صاحب انہوں نے عدالت کی معونت کی اور عدالت کی معونت کے بعد سپریم جوڈیشل کانسل نے ایک مختصر فیصلہ جو ہے وہ لکھوایا اور یہی اٹینی جنرل فر پاکستان کا بھی کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل ٹو زیرو نائن اور اس کی سب کلاز فائیو اور سکس کے تحت جب سپریم جوڈیشل کانسل اپنی کاروائی شروع کر دے اور وہ اس محلے تک پہنچا ہے تو پھر اس کے کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ اگر جج استفعہ دے دے تو وہ اس کی کاروائی روک دے گی سپریم جوڈیشل کانسل کو یہ اپنا فریضہ پورا کرنا پڑے گا کہ آیا جج جوڈیشل مس کانڈکٹ کا مرتقب ہے یا نہیں ہے اور اگر شکایت کنندگان غلط ہیں تو پھر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کیا کاروائی کرے اس موقع پر جو شکایت کنندگان پاکستان بار کانسل ہے اس کی طرف سے حسن رضا پاشا پیش ہوئے تو اس پر چیف جسس نے کہا کہ اگر آپ کی شکایت غلط ثابت ہوئیں تو پھر آپ کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں اس بات کو تو انہوں نے کہا کہ جنہ آپ بالکل درست بات ہے اگر شکایت غلط ثابت ہوں تو پھر جو قارونی کاروائی ہے وہ ہو سکتی ہے اور آگے بڑھے گی تو اس موقع پر سوال یہ تھا کہ اب جب کہ جسس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے اس موقع پر بڑے اہم ریمارکس دیئے ان کا یہ کہنا تھا ہاں جسس منصور علی شاہ کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک بات اور بتا تھا چلوں کہ آج جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس شروع ہوا تو جب جج ساہبان آئے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ارکان آئے تو انہوں نے وہ ججز کے روبز نہیں پہنے تھے اور وہ اپنے جو معمول کے یونی فارم ہوتا ہے کالا کوٹ کالی ٹائی اور کالی پینٹ جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے وہ آکر بیٹھے کیوں کیونکہ جو ججز کا روب ہے وہ ایک جج کا ہے اور یہ جوڈیشل کاؤنسل کی حیثیت ذرا تھوڑی سی عدالت سے مختلف ہے تو جج ساہبان آکر بیٹھے تو ان جج ساہبان میں ایک جج میسنگ تھے ایک جج جن کے خلاف ریفرنس یا شکایات چل رہی تھی جسس مظاہر نقوی وہ استفادے کے وہ نہیں پیش ہوئے اور جسس اجازو لحسن جنہوں نے ان کے حق کے اندر نوٹ لکھا تھا وہ بھی آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں نہیں تھے اس موقع کے اوپر ایک جج صاحب نے جب اٹرنی جنرل پاکستان سے عدالت سوال پوچھ رہی تھی کہ کیونکہ اٹرنی جنرل نے بتایا کہ جناب جو سابق جج ہیں مظاہر علی اکبر نقوی انہوں نے استفادے دیا اور صدر نے ان کا استفادے منظور بھی کر لیا آرٹیکل ون سیونٹی نائن کے نیچے تو ایک جج صاحب نے جو کہ ساتھ بیٹھے تھے ساتھی جج جسس حرداد تارک مسعود انہوں نے چیف جسس سے کچھ کہا تو چیف جسس نے پھر کہا کہ میرے فاضل جج نے ایک نشاندہ ہی کی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر اگر کوئی جج یا میمبر جو ہے وہ موجود نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اسے اگلا جو سینئر جج ہے وہ بیٹھتا ہے اور پھر انہوں نے جسس قاضی فائصہ نے کہا کہ جب اجلاس شروع ہونے لگا تو جسس اجازو الہیسن کا کہنا ہے کہ وہ اس اجلاس میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اٹرنی جنرل نے کہا کہ آئین کے تحت یہی طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی کاؤنسل کا رکن نہ ہو تو اسے اگلا سینئر جج جو ہے وہ کاؤنسل کا رکن ہوگا اجلاس مختصر دیر کے لیے اجن ہوا اور جسس قاضی فائصہ نے کہا کہ اس صورتحال میں جو سینئر ترین جج ہیں وہ جسس منصور علی شاہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دستیاب ہیں یا نہیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنی کاروائی جو ہے اس کو جاری رکھے یا نہ رکھے تو تھوڑی دیکھ کے بعد جو سیکرٹی ہیں جزیلہ اسلام اور ریجسٹرار سپریم کورٹ بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کا اجلاس ساڑھے تین بجے ہوگا اور ساڑھے تین بجے جب دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو اس میں جسس منصور علی شاہ موجود تھے اور اب جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو بنیت تھی اپنا حییت وہ تھی چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز جیسا جسس سردہ تارک مسود جسس منصور علی شاہ جسس امیر حیدر بھٹی اور جسس نائم افغان جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں تو اجلاس شروع ہوا اور اٹرنی جنرل کی گزارشات سنی اور اس کافی لمبی چوڑے ان کی گزارشات تھیں انہوں نے آئین کے آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے تحت عدالتی سوالات کے اوپر کہ کیا اگر جج استیفہ دے دے اور کاؤنسل کوئی فائنڈنگ دینے جا رہی ہو تو ایسی صورت کے اندر کیا فرسٹیٹ ہو جائے گی ابیٹ ہو جائے گی غیر مؤثر ہو جائے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایسی کہ جہاں پر کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یہ آئینی فریض ہے کہ وہ اس بات کا تیہ کرے کہ آیا جج جوڈیشل مسکانڈکٹ کے حوالے سے گلٹی ہے یا اس کو بری کرے اور جب وہ اپنا فیصلہ سنانے کے قریب ہو تو پھر ایسی صورت میں اگر جج استیفہ دے جائے تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے کیا یہ آئین کی منشاہ ہے تو ایٹرنی جنرل فر پاکستان کا کہنا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 2009 کی جو 5 اور 6 ہے وہ اس کو کور نہیں کرتا ہے تو مختصر یہ کہ ایٹرنی جنرل نے اپنی گزارشات میں عدالت کے سامنے یہی کہا اور پھر عدالت کے ان سوالات کے اوپر کہ یہ عوام کے پیسہ خرچ ہوتا ہے اس پر کاروائی ہوتی ہے اور پھر ایک جج جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گیا کہ اس کو انصاف کی توقع نہیں ہے تو اس طرح سے اب انصاف کی توقع ایک وہی جج جو کہ سپریم کورٹ کا اور اپنے ہی اس ادارے کے اوپر جاتے ہوئے الزام آئید کر جائے اور یہ صورتحال ہو کہ وہ مصطفی ہو گیا ہے تو کاروائی فرسٹیٹ ہو جائے گی اور اس طرح سے بینیفیٹس اور پینشنز بھی آئیں گی اور پبلک کا پیسہ جو ہے یہ اس عدالت کی کاروائی کے اوپر ہر اجلاس کے اوپر خرچ ہوتا ہے آج جو ہے وہ جیسے اس قاضی فرسٹیٹ کا کہنا تھا کہ وٹنسز کو بھی کہاں کال کیا گیا تھا تو لہٰذا اب یہ فیصلہ ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ایٹرنی جنرل کو سننے کے بعد کہ اب یہ جو کاروائی ہے مزید بڑھائی جائے گی اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سابق جج مزاہل نقوی کو بھی موقع فرام کیا گیا ہے کہ وہ آیا خود پیش ہو سکتے ہیں یا اپنے وکیل کے ذریعے اور ان کے جو وکیل پیش ہوئے تھے خواجہ حارس ان کا جو عدالت کی طرف سے کانسل کی طرف سے ایک آ گیا انہوں نے اپنا جو وقالت نامہ بھی واپس نہیں لیا ہے تو لہٰذا ان کو بھی جو ہے ایک موقع کل فرام کیا جائے کہ وہ آ کر اس باملے میں جو کہنا چاہتے ہیں کہیں تو لہذا سپریم جوڈیشل کانسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کل بھی جاری رہے گی اور کل یہ اجلاس ساڑھے گیارہ بجے ہوگا اور جس میں اگر مظاہر علی اکبر نقوی یا ان کے وقالات کی طرف سے کوئی پیش ہوا اور اس نے تیاری کے لیے وقت مانگا تو ایسی صورت میں ان کو وقت دے دیا جائے گا لیکن جو گواہان دس کے قریب بلائے گئے ہیں ان کی شاہتیں ریکارڈ ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ابھی اتنا ہی اور اس کے اوپر تفصیلی جو ہے پروگرام ہم آپ کے ساتھ وہ حاضر ہوں گے اور وہ پروگرام ہوگا اس میں مطی اللہ جان اور ناصر اکبال میرے ساتھ ہوں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہی کہ سپریم جوڈیشل کانسل نے کاروائی جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے سابق جج مظاہر نقوی کو بھی ایک اور موقع فرام کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گواہان کی شہتیں ریکارڈ کی چاہیں گی شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایکوئیس لائیف سے اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد